بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب دراست دینیا سال اول کی نئی کلاس کے آغاز پر ہے اس لیے جو بچیاں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں ایک تو وہ اپنے نام بھی لکھوائیں اور کل سے انشاءاللہ تین بجے اس کی کلاس کا بقیدہ آغاز ہوگا بچیاں بروقت تشریف لائیں تاکہ نہیں آغاز کا آغاز ہو سکے یہ سلسلے میں ہمارے بزرگ خطیب حضرت مولانا سید اسماعیل شاہ صاحب دامت پر قاتم العالیہ تشریف لائے چکے ہیں اور پورے ملک کی نمائندہ جماعت بزم حسان کے نامور نات خان حضرات آپ کے سامنے ناتیں پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں اور ابھی انشاءاللہ العزیز بزم حسان سیالکوٹ کے صدر اور انتہائی خوبصورت آواز کے مالک انتہائی اچھے لہجے میں یہ نات پڑھتے ہیں انشاءاللہ مائے بہنیں توجہ سے سماعت فرمائیں گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینوں میں محسوس فرمائیں گی بس گزارش یہی ہے کہ جتنا وقت یہاں تشریف فرما ہوں معدب طریقے سے باوقار طریقے سے اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ ایک ایک لمحہ آپ کا نیکی میں گزر رہا ہے اللہ رب العزت آپ کا آنا مبارک کرے اور اس جامعہ جس کا ہم آغاز تلیم بالغن کی کلاس سے ابھی کیا ہے آگے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس کا بھی آغاز ہونے والا ہے ابھی تعمیری مراحل میں ہیں اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں اللہ رب العزت آپ کا آنا مبارک کرے بیٹھنا مبارک کرے اب میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان حافظ خلیل الرحمن ورک صاحب جو سیالکورٹ سے تشریف لائے ہیں یہ مائک ان کی نظر کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے ناتیہ کلام پیش فرمائیں الحمدللہ بڑا اچھا ناتیہ کلام ہمارے بھائی پیش فرما رہے تھے دل تو یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ناتیں سنتے ہی رہیں بہرحال وقت کی نزاکت کے ساتھ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پروگرام کو زیادہ تعویل اور لمبانہ کریں آج کا یہ پروگرام خاص طور پر صرف خواتین کے لیے رکھا گیا تھا اور حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت تمہارے بھڑوں کے ساتھ ہے اسی مشن کو لے کر اول سے لے کر آج تک میں اپنے بھڑوں سے رابطہ بھی رکھتا ہوں اور تعلق بھی رکھتا ہوں اور بھڑوں کو بھلانا ہی اپنی سعادت سمجھتا ہوں الحمدللہ رات آپ سب ماںوں نے اور بہنوں نے حضرت مولانا اسد محمود مکی صاحب دامت برکاتم العالیہ کا پر اثر اور پر مغز بیان سمات فرمایا ان کی ایک ایک بات دل کو لگتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا سید اسماعیل شاہ قازمی دامت برکاتم العالیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب میں ابھی اول اول ہی مدرسہ کی سرزمین میں پہنچا تو اس وقت یہ خطابت کے جوہر پوری دنیا میں منوا چکے تھے اور دل میں چاہت ہوتی تھی مجھے آج اپنے بیٹے ابو حنیفہ کا زمانہ دیکھ کے یاد آتا ہے کہ جس طرح میں اس وقت علماء کے نام سن کر مچلتا تھا آج اس کی بھی یہیں کیفیت ہوتی ہے اور بار بار وہ مولانا تقیب عثمانی صاحب فلان جگہ آئے ہیں بابا میں نے دیکھنے جانا ہے مفتی زبیر صاحب تشریف لائے سیالکورٹ میں میرے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں سارا وقت اس نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں سیالکورٹ میں حضرت کے پاس ملنے کے لیے چلا گیا اس کو ملوایا جہاں کہیں علماء آئے ہوتے ہیں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو دیکھ لوں یہی جذبہ بے این ہی اس وقت میرا تھا جب میں ابھی مدرسے میں بھی داخل نہیں ہوا تھا میں سوچتا ہوں یہ نسبتیں منتقل ہوتی ہیں یہ جذبات منتقل ہوتے ہیں یہ احساسات منتقل ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالیمن او متعلیمن او مستمئن او محبن و لا تکن الخامسہ فتح لکھ عالم بنو یا متعلیم بنو ان سے سیکھنے والے یا ان کو سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو و لا تکن الخامسہ پانچویں مت بننا حلاق ہو جاؤ گے اپنے بچوں کو آج عدب کرنے والا زمانہ آہستہ آہستہ رخصت خلنا چلا جا رہا ہے بڑوں کی قدریں مٹتی چلے جا رہی ہیں جو شیلہ خون بڑوں کے نظر انداز کرتا چلا جا رہا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان بڑوں کی قدر کریں حضرت کی مہربانی ہے ان کی نوازش ہے کہ جب یہ اس علاقے میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت خود فون کر کے فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں میں اس وقت ندامت میں ڈوب بھی جاتا ہوں لیکن میرے اندر کے جذبات میں محبت اٹھتی ہے کہ مجھے کسی بڑے نے یاد کیا ہے اور یہ ڈومالا میں آئے ہوئے تھے حضرت تو یہاں پہ اس لیے بیماری بھی ہے بڑھاپا بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود حضرت تشریف لائے ہیں انشاءاللہ ہم نے پھر اچانک پروگرام رکھا دینی تعلیم کی اہمیت کے انوان سے ہماری کل اگلی کلاس شروع ہو رہی ہے دراست دینیاں سال اول کی الحمدللہ اس وقت چالیس کے قریب بلکہ چالیس ہی طالبات آج وہ امتحان دے رہی ہیں دراست دینیاں سال اول اور دراست دینیاں سال دوم اسی طرح ہماری جو کلاس ہے ترجمہ قرآن کی پچپن کے قریب بچیاں مغرب کے بعد پڑھتی ہیں جتنی مائیں اور بہنیں تشریف فرما ہیں ان سے التماث ہے کہ آج ارادہ کر کے اٹھیں اور اس جامعہ میں انشاءاللہ تعلیم بالغہ کی کلاس تو شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ ابھی ایک دو دن سے صبح و فجر کے بعد ناظرہ کی کلاس صرف بچیوں کے لیے جو بچوں کی کلاس ہے وہ مسجد میں لگتی ہے صرف بچیوں کی ناظرہ کی کلاس ایک دو دن میں شروع ہو جائے گی اور انکری انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس ایسی بچیاں جو بہترین ناتخان ہیں وہ ناتیں سکھانے کا معمول بھی ہمارے یہاں ہے اور الحمدللہ کئی ایک بچیاں ان سے سیکھ کر بہترین ناتخانی کرتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی منظم طریقے سے اسی ادارے میں ہم شروع کرنے والے ہیں لیکن ہر بچی یا بچہ نہیں رکھیں گے ہم امتحان لیں گے پرکھیں گے کون یہ ہے ہماری دو تین اساتذہ ہوں گی جو ان کو پرکھ کے رکھیں گی اور پھر چھوٹی کرنے پہ ہم ان کے لئے جرمانہ بھی رکھیں گے تاں کہ لوگ اس کو اہمیت دیں وہ بھی اسی جامعہ میں شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد یہ ہم نے بہت اچھا بورچی خانہ بنایا ہے لاکھوں روپیہ اس پہ لگایا ہے یہ دیکھیں گے بات میں بچیاں بھی دیکھیں گی تو اس بورچی خانے میں بنانے کا مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کھانا پکانا بھی سکھا سکیں اور انشاءاللہ یہ کلاس بھی انقریب شروع ہونے والی ہے اور ایک اور کلاس اس کے لئے کمرہ ہم نے الگ مختص کیا ہے اس کمرے میں ہم انشاءاللہ سلائی کڑھائی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرنے والے ہیں اس کے بعد ایک اور کلاس بچیوں کو بنیادی طور پر جو کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے ایک بچی کو کمپیوٹر لے کے دے دیا ہے وہ انشاءاللہ سیکھ رہی ہے وہ بھی اسی جگہ پر اسی مدرسے میں بچیوں کے لئے بنیادی طور پر شروع کرنے کے علاوہ آن لین کلاسیں ہم اسی ادارے کے اندر پوری دنیا کی بچیوں کو سکھانے کے لئے ہم اس کا بندوبست بھی انشاءاللہ کرنے والے ہیں تمام ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان تمام سلسلوں میں برکت عطا فرمائیں ہم نے نہ کوئی سفیر رکھا ہے نہ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں یہی کے پسماندہ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا اور اللہ نے اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے اب میں بلا تخیر آپ کے سامنے اپنے محترم بزرگ کو دعوت دینے سے پہلے ایک سال پہلے جب حضرت تشریف لائے تھے تو ان کے جانے کے بعد میں نے چند باتیں حضرت کی جانے کے پہلے